حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی روزدار کا روزہ کھلوایا اس کے لیے اس روزدار کے مثل عجر ہے بغیر اس کے کہ روزدار کے عجر سے کچھ کمی ہو ترمیزی ترمیزی نے اسے حسن کہا ہے حضرت امی امارہ انساریہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ان کے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی کھاؤ حضرت امی امارہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو روزدار ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزدار کے پاس جب کھانا کھایا جائے تو ان کے کھانے سے فارغ ہونے تک فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں اور بعض دفعہ فرمایا ان کے سیر ہونے تک دعا کرتے رہتے ہیں ترمیزی ترمیزی نے اسے حسن کہا ہے اس میں اس روزدار کی فضیلت کا بیان ہے جس کے سامنے کھانا کھایا جائے اور پہلی حدیث میں افطار کروانے والوں کی فضیلت کا بیان ہے